ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کو مولا دے بھی دوں دوبارہ ان کو دنیا میں بھی بھی دوں فرما پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے آپ یہ کہیں کہ اللہ نے علمی اعتبار سے بات کہہ دی اپنے علم کے اعتبار سے بات کہہ دی نہیں یہ ہمارے مشاہدہ کے اعتبار سے بات کہہ دی ہے ہم ارزانہ رات کو سوتے ہیں مر جاتے ہیں انہی اخلاق کی پستیوں کے ساتھ سوتے ہیں صبح انہی اخلاق کی پستیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم خود مشاہدہ ساری زندگی کرتے رہو ستر اسی نوے سال کی زندگی میں تم مرتے جیتے رہو لیکن تم نے اپنے اندر ایک رتی بھی ترقی پیدا نہیں کی اپنے اخلاق کی خوبصورتی پیدا نہیں کی عبادات کے اندر جان پیدا نہیں کی خدا کی یاد کے اندر تم متوجہ نہیں ہوئے میرے قروب کو حاصل کرنے کی منزلے تم نے تیعنی کی نبی کے طریقے پہ کھانا تم نے نہیں سیکھا نبی کے طریقے پہ پینا تم نے نہیں سیکھا نبی کے طریقے پر سونا تم نے سیکھا میں نے نوے سال تک تمہیں مارا بھی ہے زندہ بھی کیا ہے مارا بھی ہے زندہ بھی کیا ہے لیکن تم نے کچھ کر کے دکھایا نہیں بلکل اسی طریقے سے آج اگر تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دوں پھر بھی تم وہی کرو گے جب سترہ سی سال تک مر کے جی کے کرتے رہے ہو اس لئے کہ ہم جب سوتے تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم بسمک عموت و آہیا اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں یعنی مرنے اور جینے کی دعا کر رہے ہیں حانکہ ہم تو سو رہے ہیں تو کوئی اقل بند کہا کہ یار یہ مرنے جینے کی بات تو نہیں ہے تو سونے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے اور جینے کا سیغہ استعمال کیوں فرمایا کہ اللہم بسمک عموت و آہیا اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں سو گیا صبح اٹھے صبح اٹھ کے کیا دعا کر رہا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما آماتنا شکر ہے اللہ تیرا تو انہیں مارنے کے بعد تباہ دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا تو کوئی اقل بند کہا کہ یار یہ مرنے جینے کی تم تو سوئے تھے سوئے جا کے سویا کونسا مر گیا نہیں نبی یہ تو بتانا چاہتے بھئی اس لئے کہ جو تمہیں لمبی نینجوں میں تمہیں موت کی ملے گی وہ ایسی نینجی ہوگی فرمایا اسی طرح کہ صبح شام تمہیں ہم مارنا جینہ کر رہے ہیں صبح اٹھ کے بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں مجھے زندہ کر دیا اور مجھے ایک اور موقع دے دیا کہ میں تجھے یاد کر لوں ایک اور موقع دے دیا اپنے اخلاق بلند کر لوں ایک اور موقع دے دیا میں تیری عبادات میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں تو اللہ نے ایک اور موقع دیا شکر کیا زبان سے کہہ دیا عمل میں پھر بھی کچھ نہیں تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ان کفار و مشرقین کو کہیں گے اگر میں دوبارہ دنیا میں تمہیں بھیج بھی دوں تو پھر بھی تم وہی کرو کہ ساری زندگی کرتے رہے ہیں کیونکہ انسان صبح شام کرتا ہی سونے کے وقت بڑے بڑے ارادے کر کے سوتا ہے لیکن صبح اٹھ کے پھر وہی کرتا ہے اس طرح فرمایا تو گویا کہ اخلاق کی پستی کے اندر انسان اپنے نفع کو دیکھتا ہے آج ہم کام از کام اتنے تو ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے بھئی نماز نہیں پڑتے آپ بھئی تم روزہیں چھوڑو ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے لوگوں نے داڑی یہاں رکھ رہا کہ فراد کرتے ہیں روگ لمبے لمبے جوبے پہن کے فراد کرتے ہیں لوگ یہ حج نمازیں کر کے فراد کرتے ہیں ہم کام از کام فراد تو نہیں کرتے اس کے فراد کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اس کی لمبی داڑی کے ساتھ فراد تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس سے پوچھا جائے گا اس کا محاسب اللہ تبارک و تعالی ہے آپ اس کے محاسب نہیں آپ حساب نہیں لے سکتے آپ اپنی فکر کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تجھے پوچھیں گے ہاں تُو نے یہ کیوں کیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اس نے ایسا کیوں کیا تھا تُو نے روکا کیوں نہیں اللہ آپ سے پوچھیں گے